بسم اللہ الرحمن الرحیم شخص ملک سے مفرور کیوں ہے اور عدالتوں میں کیوں وہ نہیں پیش ہو رہا تین سال سے یہاں سے وزیراعظم کے پلین کے اندر گئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے اور تین سال سے وہاں پہ وہ کوئی ایسے بیماری کا علاج کر آ رہے ہیں جس کا علاج برطانیہ میں بھی نہیں ہے انٹریو دیکھیں جو چیز سب سے بڑی سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر یہ اسحاق دار صاحب جو بڑے عرستو تھے یہ ایک فورن جنرلسٹ کے کچھ سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ذاری بات ہے پاکستان میں ہم لوگ یہاں کے حالات واقعات اور چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اگر ایک فورن جنرلسٹ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکے تو یہاں پہ اگر کوٹ میں آ جاتے اور جو چار شیٹ ہوئی ہے تو اس چار شیٹ کا جواب کیسے دیتے ہیں یا کٹہرے میں کھڑے ہو کے اکامٹیبلیٹی کوٹ کے جج کے سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں اور دار صاحب کا ماضی بھی میں تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں کہ ماضی میں بھی جب ان کو ایک دفعہ قانون کے شکنجے میں آئے تھے یہ تو اس وقت بھی انہوں نے فوری طور پر اقبالی بیان دے دیا تھا وان سکسٹی فور کا ہدیبیا پیپر ملکے کیس میں جہاں پہ انہوں نے سارا سچ اگل دیا تھا کہ جتنی منی لانڈرنگ قاضی فیملی کے نام پہ کی گئی تھی وہ شریف فیملی کے لیے کی گئی تھی اب یہ جو انٹرویو کے بارے میں آپ سے گل صاحب زیادہ تفصیل سے بات کریں گے کچھ چیزیں انہوں نے جو بات کی وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں حقائق کو رکھ دوں کہ کس طرح سے وہ جتنے ایکسپوسٹ انٹرویو میں ہو چکے وہ تو سب کے سامنے ہیں لیکن انٹرویو کے اندر بڑی کچھ مزاقہ خیز باتیں کی ایک بات انہیں نے کہا کہ درجنوں لوگ نیب کی حراست میں ہلاک ہو چکے اس کا مطلب ہے آپ لوگ بالکل اچھی رپورٹنگ نہیں کرتے نیب کی حراست میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے اور آپ میں سے کسی نے آج تک رپورٹ تک نہیں کیا مدار صاحب کو جا کے بی بی سی کے اوپر بتانا پڑا کہ نیب کی حراست میں درجنوں لوگ ہلاک ہو گئے میرا خیال ہے چیرمن نیب کو بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے کوئی انکواری کروانی چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں ڈار صاحب کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں کوئی ایک بندے کا بتا دیں جو در ہلاک ہوا یا کبھی زخمی بھی ہوا تو مطلب ہے اتنے بڑے فورم پر بیٹھ کے اس قسم کی بات کرنا اور ہیومن رائٹس پائلیشن اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب انہوں نے بالکل سب چیزوں کو یہاں کا جو پورا نظام ہے چاہے وہ عدالتی نظام ہے یا صحافت کا طریقہ ہے اس سارے کو نل کر دیا جو انہوں نے کہا کہ جی میری صرف ایک پراپٹی ہے پاکستان کے اندر اچھا وہ بھی نفی ہے اس چیز کی جو ان کے اپنے نام میں اپنے ٹیکس ڈیکلیریشن میں ہے بی بی سی والا ہم سے رابطہ کرتا تو ہم ہی اس کو ان کی جو ایف بی آر کی ڈیکلیریشن سے وہ بھیج دیتے یا ان کے اوپر اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں جو چارٹ شیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چارٹ شیٹ یہ چھوڑی جاؤں گا آپ کے پاس آپ پوچھتیجئے کہ ان سے میں کہا جی میری صرف ایک پراپٹی ہے جس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر دی ہے وہ ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں ہاؤس نمبر سیون جو ان کے پروکلیمڈ افینڈر ہونے کے بعد جو ایک سی ایر پی کے ذابطہ پوچھداری کی ستاسی اٹھاسی کی کاروائی ہوتی ہے وہ پوری ہو چکنے کے بعد وہ با حق کے سرکار ضبط کر لیا گیا اور اس کے بعد اس میں حکومت پنجاب نے پناہ گا بنائی اچھا اس کے علاوہ بھی ان کی جو پراپٹیز ہیں جو انہیں ہاں بی بی سی میں نہیں بتایا یہاں پہ اسلامباد میں ہی یہاں پہ ان کا ملوٹ ایک جگہ ہے وہاں چھے اکڑ ان کے پاس زمین ہے ان کے اپنے ڈیکلیڈ ایسٹ کے مطابق ڈی ایچ اے فیز فور میں ایک گھر ہے ہاؤس نمبر وان فیفٹی نائن ایف اس طرح سے موزہ بھبتیاں میں دو کنال اٹھارہ مرلے جگہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلا ہاؤزنگ سوسائٹی لاہور ہے اس میں تین پلوٹس ہیں دو کنال کا پلوٹ پارلیمنٹریان آنکلیو اسلامباد میں ہے ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے دو کنال کا پلوٹ ہے سینٹ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی میں ایک پلوٹ ہے اس کے علاوہ کوئی آٹھ گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں کرولا ہے مرسیڈیز بینڈز مرسیڈیز بینڈز لینڈ کروزر یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پروپٹیز ہیں جو یہ چارڈ شیٹ ہیں ان کے اوپر جس کا اجواب نہیں بیرئر مفرور ہوئے ہیں اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی یہ ہجویری ہولڈنگ ہجویری مداربہ منیجمنٹ کمپنی ایج ڈی ایس سیکیورٹی سی این جی پاکستان گولف انشورنس کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیر ہولڈنگ ہے اس کے بعد دبائی میں ان کی جو پروپٹی ہے ایک فلیٹ ہے ہجویری ویلا ایمریس ہل پہ دوسرا ہے پام جو میرا میں یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہے کوئی میں اپنی زبانی بات نہیں کہا رہا گاڑیاں ہیں بینٹلے ہے مرسیڈیز ہے براک ہولڈنگ میں انویسمنٹ ہے دارال نیان کے اندر انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو جس میں ایک اکاؤنٹ میں پانچ اشاریہ پانچ ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے ایک اکاؤنٹ میں ہاف ملین کا درم کا بیلنس ہے ایک اکاؤنٹ میں تین لاکھ بیس ہزار ملین تین لاکھ بیس کا بیلنس ہے تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو ان نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے اس طرح نے فرما دیا اور ان کا پورا جو چار شیٹ ہے یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے نیپ کی طرف سے اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ میں اور یہ والی جو چیز تھی یہ جی ای ٹی کا حصہ تھا جی ای ٹی میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر بی بی سی چلے گئے تھے اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا عرصہ ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر تو میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے یا اس وقت جو یہ پورا ایک پی ڈی ایم کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کوشش کی جا رہا ہے ملتان میں بھی ٹوٹل چھ سات ہزار لوگ جمع کر سکے اسٹیڈیم بعد میں جا کے اکوپائی کیا اور اس کے بعد اکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹا گر میں آگئے اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں وہ تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں اپنے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں لیکن ہمیں دیکھئے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ملک اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے تمام اکنومک انڈیکیٹرز بہتری دکھا رہے ہیں جس حالت میں ہمیں فائنانس ملا تھا اس سے بہت بہتری کی طرف ہے اور یہ عالمی ادارے اس چیز کو مانتے ہیں چاہے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہو جو اپور ٹرینڈ ہے اس کا پسند بڑھ چکی ہے ایکسپورٹ پاکستان کی فیصلہ باد میں آپ جا کے دیکھئے اس وقت جو ایکسپورٹر ہے سپیشلی وہ خوش ہے کرنٹ اکانون ڈیفیسٹ کم ہو چکا ہے فورن ریزرف بڑھ چکا ہے بڑی ایک تفصیل ہے یہ چیزیں ساری بہتر ہو رہی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ کس طرح سے پچھلی کووڈ کی ویو میں سب کے تعاون سے بڑی بہتر طریقے سے ہم اس سے بچ سکے جتنا نقصان باقی ملکوں میں ہوا اس کی نسبت پاکستان بہت بہتر حالات میں تھا اور اب ہم ایک بڑے دوبارہ سے ہلتیان میں جا رہے ہیں اور وہ ہے کووڈ کی سیکنڈ ویو اسلامباد میں بھی کل ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے تمام یہاں پہ جو ریسٹورانٹس بھی بند کر دیا گیا ہیں صرف ٹیک ویز لاوڈ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پوزٹیویٹی ریشو بہت اوپر جا رہی ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اپنی رسپونسیبیلٹی دکھانی ہے ذمہ داری دکھانی ہے کووڈ سے بھی ہم نے پوری طرح سے لڑنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی بچانا ہے پاکستان ان دو ملکوں میں شامل ہے جو کووڈ کے باوجود جس کا جی ڈی پی پلس میں ہے مائنس میں نہیں گیا چائنا کے بعد تو یہ بھی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور اس سب میں جو سب سے بڑی ایک یہ جو ڈسرپشن ہے وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ آپ لارج پبلک گیترنگ کر رہے ہیں اور جب وہاں سے فیل ہو رہے تو مختلف چیزوں میں جا رہے ہیں تو یہ ساری ڈسرپشن بیسی کے لیے اپنی ناکامی کو جو صاف نظر آ رہی ہے کہ عوام آپ کو بھول چکے ہیں آپ نے اپنا پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کتنی آپ کی ریلیونس ہے چاہے وہ آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو آج وزیراعظم صاحب وہاں پہ عوام کا سپورٹ ملا وہ اس چیز کا عیندار ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سب سے پاپلل پارٹی ہے اب اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ناکام کوششیں ہیں یہ بھی ایک کوشش ہے پی ٹی ایم بھی ہے ہماری صرف یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں شہری بھی بڑا سوک ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں بہت کم تعداد میں ایسے پاپلک گیترنگ میں جا رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی کریں ان کو جو بھی ان کو کوئی پلیٹ فرم دے دیتے ہیں کسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہو جائیں سارا دن بولتے رہے ہیں جو برا بلا میں کہتے رہے ہیں لیکن عوام کی زندگیان خطرے میں نہ ڈالیں جی شکریہ بریست صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو پریس ٹانفرنسی جیسے بریست صاحب نے فرمایا کہ مین اس کا پرپس یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کر کے انٹریو کرنے کی ان کو کیا پتا تھا کہ سٹیون سیکر جو چھپن سال کا ایک جوان ہے کیپری کون ہے اس کی میرے خیال ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کامت جاتی ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کامتی ہیں اگر کل مریم صاحبہ کسی کو بھیجتی ہیں اور اس آگڈار صاحب کا پاؤں پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا تو پتا لگتا کہ یہ بلے کرپٹ ہیں مجرم ہیں چور ہیں لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ رونا تو یہ رونے گئے تھے کہ پاکستان میں ہمیں میڈیا نہیں ملتا ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی تو جس ملک کے یہ باسی ہیں جہاں کا قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پہ جو حملے کرتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم پہ حملے کرتے ہیں پاکستان کی نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیئے گئے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے وزیراعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈیکلیر کروایا جائے اور دو ہزار سے لے کے آن ورڈ آپ نے دیکھا کہ دو دہائی انہوں نے یہ کوشش کی اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیئے جس کا کریڈٹ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے جس کا کریڈٹ پاکستان کی افواج کو جاتا ہے جس کا کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے اور پاکستان کی پوری قوم کو جاتا ہے کہ ہم نے مل کے وہ بیانیے کی جنگ لڑی جو ہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں رکھے ہوئے تھے فاشس ٹیٹ ڈیکلیئر کروانے کے لیے وہ بھلے یو ان میں آپ دیکھ لیں یا کہیں اور تو آج یہ مو پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فاشسٹ ہے جب ان سے پوچھا یہ گیا سوال کہ آپ بتائی کہ عمران خان کون سا ایسا کام کر رہے ہیں جس سے وہ فاشسٹ ہیں وہ چائنا کے ساتھ اسی طریقے سے جو پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے دوستی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے ریجنل جو ریلیشنشپ میں ان میں دیکھی افغانستان میں پیس میں پاکستان ایک لیڈنگ رول لے رہا ہے اور عمران خان اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے پیس کے پروسس کو بلے ہمارے مسلمان دنیا کے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کے درمیان میں صلح جو ہی ہو وہ تو بتائیے پاکستان کہاں پہ فاشسٹ ہے یا عمران خان کہاں پہ فاشسٹ ہے تو اس کا جو جواب تھا سوال گندم جواب چنہ وہ آپ نے دیکھ لیا پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بیمار تو لگتے نہیں یہی انگریزی میں ایسے ہی کہا جا سکتا تھا محذب طریقے سے تو اس کا جواب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں ہیومن رائٹس کیا ہیں پھر انہوں نے ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ پانچ سال انتظار نہیں کر سکتے آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے اگر عمران خان کو منڈیٹ پانچ سال کا ملا ہے تو آپ انتظار کر لیجئے پانچ سال اور اس کے بعد جا کے جب اور یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ پاکستان جانا پسند فرمائیں گے تو تب آپ وہاں جا کر الیکشن لڑ لیجئے گا تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا جو ہم بہت دیر سے آپ کو بتا رہے تھے یہاں پر کہ اگر الیکشن چوری ہوا تھا تو پٹیشنز آنی چاہیے تھی پٹیشنز آنی ہم نے پنجاب سے زیادہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں کیونکہ یہ صرف ہے یہ اب پنجاب کی پارٹی تو اس لیے میں صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں باقی تو انہوں نے کہیں سے سیٹے نہیں جیتیں تو یہ پنجاب کی پارٹی ہے پنجاب میں یہ ہارے اور جیتے ہیں تو پنجاب میں ان سے ہماری پٹیشنز زیادہ ہیں الیکشن میں ہر طرح سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید بقاعدگی کوئی ہوئی یا ہمارے ووٹ صحیح نہیں گنے گئے یا کوئی چیز بھی جو بھی ہو سکتی ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم نہیں ہے چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کا جواب یہ جب اینکر نے دیا کہ یورپی یونین کے مبسر نے کنکلوسیف سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوئے ایک ٹرو مینڈیٹ کے ساتھ گارمنٹ آئی تو انہوں نے کہا پوری ریپورٹ پڑھیں بندہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو شاید یہ پتا ہوتا ہے ایون وکیل صاحب ساتھ بیٹھیں آپ جلدی سے کوپٹیشن بھی پڑھیں تو پریئر کو پڑھتا ہے بندہ کہ مانگا کیا جا رہا ہے یا جج صاحب کا ڈیسیجن ہو تو اس میں جو آخری پیرا گراف ڈیسیجن کا ہوتا ہے کنکلوسیجن کا ہوتا ہے وہ ہی وہ ساری چیز کو سم اپ کرتا ہے جتنی بھی پہلے بحث ہوتی ہے اگر اس کے اوپر آپ کو کنکلوسیف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اس کا ارکھ ہوتا ہے وہ اس کا جوس ہوتا ہے آخر پہ تو وہ بھی ان کو ٹویشن پڑھانی پڑی ڈار صاحب کو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی سی بہت دیر سے نواز شریف صاحب کو کانٹیک کر رہا تھا جو میری انفرمیشن ہے کہ وہ انٹریو دیں کیونکہ بی بی سی کے پاس کچھ سوال تھے اس پہ شاید وہ کوئی ڈاکومنٹری کرنا چاہ رہے تھے پہلے تو وہ بیماری کا بہانہ لگاتے رہے پھر اب جب وہ پاکستان میں جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں تو پریشر بڑھ گیا انٹریو کا پھر مریم صفدر صاحبہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے اٹبر کا جو سب سے پڑا لکھا بندہ ہے اس کو بھیجنے کیونکہ انٹریو انگریزی میں ہونا ہے اور جب ان کو بھیجا گیا تو پھر کیا ہوگا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سیکر کی طرح کے آپ ہیں یہ والے کام آپ بھی کرتے رہے ہیں یہاں پر تو تصویریں تو دار صاحب کی پہلے بھی ہوتی تھی حالات تو ان کے پہلے بھی ایسے ہوتے تھے لیکن میں نے جیسے کہا کہ وہ جو چھپن سال کا جوان ہے جب ان کے سامنے بیٹھنا پڑا تو کچھ ایسے حالات ہوئے کبھی زمان باہر آئی کبھی دونوں آنکھیں باہر آئیں کبھی دونوں آنکھیں ٹیڑی ہوئیں کبھی موں پہ شرمندگی تھی لیکن آنکھوں میں بے شرمی تھی جب کہا کہ میری صرف ایک ہی پراپٹی ہے حالانکہ دی نیوز کی سٹوری ہے پاکستان میں دسمبر تیس دوہزار سترہ کی جس میں علی ڈار نے خود کنفیس کیا ہے کہ انہوں نے ففٹی ٹو ویلاز جو ہیں وہ ان کی ملکیت ہیں یہ ان کی اپنا کنفیشن ہے تو ایک تو آئندہ شریف فیملی اور ان کا اہل و ایال ایک بات سمجھ لے جو ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ اگر کمائی حرام کی ہو تو اولاد بری نکلتی ہے تو ایک تو ان کو ان کی اولاد مرواتی ہے جب بھی مرواتی ہے وہ پہلے ایک بھائی نے الحمدللہ کہہ کہ مروایا تھا آپ کو یاد ہے اس کے بعد مریم بی بی نے کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اور اب آپ علی ڈار صاحب کا ایک تو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے باپ کہہ رہا ہے کوئی پراپٹی نہیں ہے اسی انٹرویو میں کیونکہ جو آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے اب صحافی تو زیادہ ہمارے پاکستان میں بھی جو 99% ہے وہ اچھی صحافت کرتے ہیں کئی دفعہ یہ کسی طریقوں سے وہ کٹوا دیتے ہیں سٹوریز یا انٹرویو دیتے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملے ہوں آپ کی طرح تو انڈیپینڈنٹلی تو بیٹھتے نہیں ہیں آپ کو وہ بھی موقع یاد ہوں گے جب عساق ڈار صاحب فرماتے تھے کہ یہ صحافی نے سوال کیوں کیا اسے پریس کانفرنز سے باہر نکال کے پھینکو وہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے یہ ورڈ تھے کہ اس سے باہر پھینکو یا باہر نکالو شاید دونوں میں سے ایک لفظ تھا اب سٹیون سیکر کو تو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا وہاں سے اسٹوڈیو سے اور دوسرا میں کمال ایک اور بات کرتا ہوں جو میرے خیال میں پاکستانی میڈیا کو بھی اب کرنی چاہیے ہمارے ہاں انکر کی شکل بہت دکھاتے ہیں ٹی وی پہ جو کل میں نے سیکھا 90% ٹائم انہوں نے ہوسٹ کے چہرے پہ رکھا کیونکہ انکر کو تو سارے جانتے ہی ہوتے ہیں دیکھتے ہوتے ہیں اس سے ایک بات بڑی اچھی لوگوں کو سمجھ آئی کہ جواب دیتے ہوئے ہی تاثرات نہیں ہوتے جب انکر سوال پوچھ رہا ہوتا ہے تب بھی تاثرات مانی خیز ہوتے ہیں جیسے جب انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان کی عوام اب مہنگائی وہاں پر ہے انفلیشن زیادہ ہے اور اس اس پہ احساق ڈار کی جو خوشی تھی نا وہ دیدنی تھی کیونکہ پچھلے پندرہ بیس منٹ سے وہ سلوٹر ہو رہے تھے تو انہوں نے لگا کہ اب نکلنے کا کوئی رستہ بنا تو اگلا سوال انہوں نے جب داغا جس میں انہوں نے کونیکٹ کیا کہ یہ آپ کی لوٹ مار ہے بنیادی طور پر جس کو آج عوام بھگت رہی تو پہلے حالات برے آپ اور حالات برے کرنے جا رہے ہیں تو وہ جو کنٹراس تھا ان کے چہرے کا تو میں جیسے ہمارے کچھ اچھے دوست پروڈیوسرز ہیں راجہ عدیل اور اور بہت سارے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ یہ ٹیکنیک بھی رکھیں کہ اس طرح کا ایون جب بریسٹو صاحب بھی بیٹھیں تو ذرا کیمرہ جو ہے وہ ہوسٹ پہ رکھیں اور ان کے تاثرات بھی دیکھیں جو ہم نے ہر چیز میں سے ہم سیکھتے ہیں تو کل ایک ٹیکس بک کیس بنا ہے دار صاحب کا پہلے بھی انہوں نے آپ کے سامنے دوزار میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی اور پاکستان کی تاریخ میں منی لانڈرنگ چوری چکاری میں اگر کسی کو دائی کا درجہ حاصل ہے تو اس حاق دار ہیں وہ ان تمام جرائم کی دائی ہیں کیونکہ ان کو ان تمام جرائم کو میرے خیال میں تو پیدا کرنے والے وہ ہیں ان کا طریقہ بتانے والے وہ ہیں اور کل جو ان کا وہاں سلوٹر ہوا اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی پھر سوال یہ پوچھا گیا کہ جب کہا گیا جی کہ پاکستان کی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے آرمی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف ہے اور ملک کو بڑی بری طرف کو لے کے جا رہے ہیں تو سوال پوچھا گیا کہ آپ جب زیاؤل حق کے ساتھ تھے تو کیا تب یہ ٹھیک تھا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے آپ کو پرورش کر کے کر رہے تھے آپ کو تگڑا کر رہے تھے تو آپ خوش تھے آج اگر آپ کی کانٹیبلیٹی ہو گئی ہے یا آپ کو عدالتوں کا جواب دینا ہے تو آج آپ ناراض ہیں تو اس کا جواب آپ کے سامنے تھا کیا تھا کونسی تھی تھی سر وہ میں جب بھول گیا ایولویشن کے کونسی کو ڈارون کی وہ جو بندر سے انسان بننے کی ایک تھیری تھی وہ تھیری پیش کر دی گئی وہ ان کا تصور نہیں وہ بکلائے ہوئے تھے وہ یہ کہنا نہیں چاہتے تھے یقین کریں وہ ہرگز نباز شریف صاحب کو بندر نہیں کہنا چاہتے تھے یہ یقین کیجئے آپ وہ ان کی عزت کرتے ہیں سمدھی ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں مجھے قطعی یقین ہے کہ انہیں بندر نہیں کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ بکلا اتنے گئے میں نے بتایا کہ چھپن سال کا ایک جوان آدمی سامنے بیٹھ کے انٹریو لے رہا تھا اور اس سے مجھے تو انٹریو لینے کا بھی سمجھ آئی بہت کچھ میں نے سیکھا مجھے امید ہے اور بھی بہت سارے لوگ سیکھیں گے جن کو نباز شریف صاحب انٹریو دیتے ہیں اور کچھ تو بہت ہمارے مجورٹی تو ہمارے بہت اچھے صحافی ہیں لیکن جو صحافی نباز شریف صاحب کا انٹریو لیتے ہیں یا مریم صاحبہ کا انٹریو لیتے ہیں کیونکہ وہ بغیر ملی بگت کے تو انٹریو وہاں ہوتا نہیں ہے تو ان کو بھی سیکھنے کو موقع ملا ہوگا کہ انٹریو کیسے لیا جاتا ہے آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ رکھنی تھی کہ ایک بات تہہ ہے کہ جب ان کو یہ بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں میڈیا پہ نہیں آنے دیا جاتا تو یہ ویلکم ہے یہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی آئیں صرف ان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑنا ہے پہلے پاکستان آئیں عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں اپنے آپ کو اپسکونڈر سے ایک نارمل انسان بنے تو پاکستان کا میڈیا کھلا ہوا ہے اگر آپ کے باقی سارے ٹبر کے لیے کھلا ہوا ہے تو آپ کا میں کیا مسئلہ ہے آپ کیا بول سکتے ہیں کیا بات کر سکتے ہیں وہ کل سب نے دیکھ لیا اور یہی بات پرائم منسٹر عمران خان ان کے بارے میں چوبیس سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ انپڑ ہیں جاہل ہیں نلائک ہیں کرپٹ ہیں اور یہ پاکستان کے لیے کبھی عزت کا باعث نہیں بن سکتے آگے سے جو اگلی نسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مریم صاحبہ جب بولتی ہیں ان کے موں سے بھی جھوٹ نکلتا ہے وہ بھلے ملتان کی جلسی کے اندر ان کی تقریر ہو بھلے کسی اور میں ہو آپ کے سامنے وہ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں تو ان کا وطیرہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے یہی کوشش کل بی بی سی کے سامنے کرنے کی کوشش کی گئی میری اطلاع تو ایک ہے کہ شاید ایک ڈاکومنٹری بھی آئے وہ بی بی سی سے آئے یا کہیں اور سے آئے کیونکہ اس کا مواد وہاں پر چند صحافیوں کے پاس جو ان کو سوال بھیج چکے ہیں اور اسی پریشر میں مریم صاحبہ کے کہنے پر یہ بچاروں نے دوبارہ قربانی دی ہے یہ زیادتی کر رہے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے چوز کیا وہاں انٹریو دینا میرا نہیں خیال وہ چوز کیا انہیں زبا ہونے کے لیے سامنے بٹھایا گیا ہے کیونکہ وہ خاندان کے سب سے پڑے لکھے آدمی تھے اور اگر پڑے لکھے بندے کا حال یہ ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ انٹریو میں کہا کہ میری کوئی پروپٹی نہیں ہے اور پھر جب اگلا سوال داگا گیا تو میری ایک پروپٹی ہے پھر داگا گیا تو پھر بالکل ہی جواب کسی اور طرف لے گئے حالانکہ آپ کے سامنے میں نے بتایا دسمبر 30 2017 ان کے بیٹے کا کنفینشنل سٹیٹمنٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں دبائی میں ان کا ایک ولا ہے کہ ہمارے 52 ولاز ہیں تو بنیادی طور پر عوام کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے جو کل بی بی سی میں ہوا جو پاکستان کے لیے ایزا پاکستانی میرے لیے شرمندگی ہے جو ہماری پولٹیکل مخالفت اپنی جگہ یہاں بیٹھ کے میں جملے بازی بھی کروں گا اٹیک بھی کروں گا لیکن اگر یہ والے کام آپ اردو میں کر لیا کریں کیونکہ آپ چوری چکاری بھی اردو میں ہی کرتے ہیں آپ کا تمام کاروائی پنجابی اور اردو میں آپ سری پائے بھی اردو میں ہی کھاتے ہیں تو آپ جب مال پانی اردو میں کھاتے ہیں تو میری آپ سے دس بزرس گزارش ہے کہ آپ انٹرویو بھی اردو میں ہی دے لیا کریں یہیں گھر اپنے کسی بندے سے بزٹی کروا لیا کریں کاشف صاحب بیٹھیں یہاں دوسرے دوست بیٹھیں کدھر انہی کے ہاتھوں میں زلیل ہو لیں ادھر گھر کی بات گھر رہ جائے گی آپ ادھر سٹیون سیکر کے ہاتھوں زلیل ہونے گئے ہیں اور بی بی سی میں بیٹھ کے آپ نے پاکستان کے لیے بھی حزیمت اٹھانے کی کوشش کی پاکستان کے پرائیم میلسٹ کو فاشسٹ کہا کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا آپ کو مشورہ ملا کے آپ عدالتوں میں جائیے آپ نے کہا میں ابھی بھی بیمار ہوں عدالتوں میں جائیے آپ نے پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگایا تو پوچھا گیا جو پہلے آرمی چیف آپ کو سپورٹ کرتے تھے ان کا کیا بنا تو بنیادی طور پر عوام کو یہ انٹرویو بار بار دیکھنا چاہیے میں نے کسی سے ریکویسٹ کی ہے بی بی تھی ان لوگوں کی جو وزارت خزانہ میں یقین کیجئے میرٹ پہ ایک کلرک نہیں من سکتے وہ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں یہ نہیں بتا سکتے کہ میری ایک پراپرٹیز ہیں یا زیادہ پراپرٹیز ہیں تو یہ اللہ الحق ہے جو عمران خان کہتے تھے جو عمران خان چوبیس سال سے عوام کو بتاتے تھے وہ نہ صرف یہ پاکستان میں لندن تو کیا پاکستان میں یہ ظلیل ہوئے ہیں تو اب یہ لندن میں بھی ہو رہے ہیں اور جہاں جائیں گے ظلالت ان کا مقدر ہے کیونکہ انہوں نے زلزلہ زدگان کا پیسہ کھایا غریب کا پیسہ کھایا اور یہ پاکستان کی عوام کو بے وکوف سمجھتے ہیں آپ کے سوال ؟ یہ چار شیٹ ہے یہ اکاؤنٹی روٹ کا کوٹ کا پبلک ڈاکومنٹ ہے یہ اپ لے جائے گا اور ان کے بیٹے کی وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی وہ شازیب خانزادہ widow اور نیوز میں وہ سٹوری بھی چپی ہوئی ہے ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی سیڈ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ اسحاق دار پاکستان میں ایک کسیز کا سامنا کرے ابھی کچھ روز پہلے شدیق فراز نے یہاں پر ایس پرس پانس کرتے ہوئے کہ پندرہ جنبی تک پاکستان میں نوازشیز ہوں گے انہیں نے اتاوہ کیا تھا تو اس حوال سے آپ پتائیں کہ آپ حکومت اس حوال سے کیا اقامات کری ہے یہ آپ کا سوال ہے سن دو مختلف کیسز ہیں ایک اسحاق دار کا کیس ہے اور نوازشیز کا اسحاق دار ایک اکیوزڈ ہیں مرزم ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ بھی فائل کی گئی ہے اور اس ایکسٹریڈیشن ریکویسٹ کے اوپر ایک سال پہلے برطانیہ سے ہمارا کیونکہ ہماری ان کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو ان کو لانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ رضا مندی کے طور پہ برطانوی حکومت نے پاکستان حکومت کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس کے تحت جب اس کا کیس لیگل پروسس ہو جائے گا برطانیہ میں تو انہیں پاکستان بھیج دیا جائے گا وہ ایک پروسس ہوتا ہے امیگریشن کا یہاں بھی جو کیس آتے ہیں اس میں کچھ وقت لگتا ہے اس میں ایک رکاورت شاید یہ بھی ہے کہ ہماری اطلاعات ہیں آلدو برطانوی حکومت اپنے قانون کے مطابق یہ کنفرم نہیں کر سکتی کہ کسی نے اسائلم اپلائے کیا ہے یا نہیں کیا لیکن صحافی جیسے یہاں بھی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی تو ہماری اطلاع ہے کہ انہیں شاید اسائلم بھی اپلائے کیا ہوا ہے تو اس احاقڈار میں جو نواز شریف صاحب کا کیس ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اس احاقڈار سے نواز شریف ایک کانوکٹ ہے سزا یافتہ مجرم ہے اور برطانیہ گئے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر اور وزٹ ویزا کا ایک اپنا قانون ہے برطانیہ کے ان کے اپنے اسٹیبلشت پبلشت نوٹیفائیڈ رولز ہیں امیگریشن کے انیس سو چھتر کے ہیں شاید اس سلسلے میں ہم نے برطانوی حکومت سے راتہ کیا ہے اور لیٹلی آپ کو یاد ہے کہ میں نے برطانوی جو ان کی بزارت داخلہ کیسے ہیں سیکرٹری پریتی پٹیل انہیں ایک افیشل خاتفی ارسال کیا تھا جس میں ہم نے ایکسپلیسٹلی نواز شریف صاحب کی ڈیپورٹیشن ڈیمانڈ کی ہے اور ڈیپورٹیشن اس لیے ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ ایکسٹیڈیشن کا جو پروسس ہے وہ ایک الگ پروسس ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف ایک سزای آفتہ مجرم ہے جن کو پاکستان میں سات سال سزا ہوئی ہوئی ہے وہ اپنی سزا کے دوران ایک انڈری ٹیکنگ کے تحت برطانیہ گئے اپنا علاج کرانے کے لیے اور اس وقت ان کو پاکستان کی عدالتوں نے بھی پروکلیم ریفنڈر ڈیکلیر کر دیا ہے ان کے اوپر آرڈر ہے کہ وہ واپس آ کے اپنا سینٹینس سرف کریں تو اس لیے ان کا جو ویزٹ ویزا ہے وہ کینسلیشن بنتی ہے آپ کے اپنے قانون کے مطابق اور اس پیرائے میں برطانیہ پاکستان کے ساتھ ان کا ہمارا ایک معایدہ بھی ہے جو ڈیپورٹیشن میں بہت سارے پاکستانی جو ویزا وائلیشن کرتے ہیں یا کوئی بھی وہاں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے جو کہ ویزا کے اوپر ہیں وہاں کے نیشنل نہیں ہیں انہیں برطانیہ ڈیپورٹ کرتا ہے میں کالی دیکھ رہا تھا ان کے وزارتے جو داخلہ کی سیکرٹری ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کسی اور ملک میں آفریقہ کسی ملک میں شاید زمبابوے میں تھا یا کہیں اور ڈیپورٹیشن کے لیے ہمارے ہاں بھی اس وقت اگر دیکھیں پچھلے چار سالوں میں تو شاید دس فلائٹس آ چکی ہیں ڈیپورٹیز کی تو ہمارا یہ مطالبہ بلکل جائے سے برطانیہ حکومت سے اس کے اوپر ہماری ان سے بات چیز چل رہی ہے برطانیہ میں آپ کو بتا ہے آج کے دن تک لوک ڈاؤن تھا لینڈن میں اس لوک ڈاؤن کے بعد ہمیں جو میری اطلاعات ہیں اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو نواز شریف کا وزٹ ویزا ہے اس کی میاد ہوتی ہے چھے ماہ چھے ماہ کے اندر آپ کو ملک سے باہر نکلنا ہوتا ہے پہلے چھے ماہ کی میاد جب ختم ہوئی تو برطانیہ میں کوویڈ کی وجہ سے ایک جنرل امنسٹی دی گئی تمام ویزاز کو چھے ماہ کی اب وہ جب دوبارہ مدت ان کی ختم ہوئی ہے تو شاید بیس یا بائیس نومبر کو ختم ہوئی ہے اس کے بعد دو جسمبر کو کوویڈ کی وہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہے لینڈن کا وہ ختم ہو رہا ہے تو ان کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہونا ان کے ویزا ایکسٹنشن کا بھی باقی ہے برطانیہ کے لئے ہم چونکہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پروکرینڈ افینڈر والا سارا پروسس ہے وہ بھی کمپلیٹ کر دیا گیا ہے ہم اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں میں واہر وکیل نہیں ہوں اور بھی بہت وکلہ سے مشرا کیا جاتا ہے برطانی وکلہ سے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کی جو ایکسٹریڈیشن ہے وہ بھی فائل کرے گی سر نوید اکبر چوری آئی ٹی وی سر اس طرح ہمیں پوچھلے ہیں مدار ہو جنگر دکھر سر ایک تو یہ کہ ڈیپورٹیشن کے لئے ہمیں وہاں پہ پہ پورس میں جانا پڑے گا یا گورنمنٹ دیسائیڈ کرے گی کیونکہ پہلے سے ہم تو پاکستان سے کافی برٹش شرقیوں کو ڈیپورٹ کرتے رہے ہیں برٹش گورنمنٹ کے لئے برٹش گورنمنٹ دیسائیڈ کر رہی ہے تو اب آیا برٹش گورنمنٹ دیسائیڈ کر رہی ہے آیا یہ تو نہیں ہوگا جس طرح الداف کی حسین کسید میں ہوتا رہا کئی دھائیاں گزر گئی ہیں دوسرا سر یہ ہے کہ ایپسکونڈر رہائش ہے جو الداع صاحب ہے تو ایپسکونڈر کے لئے وہ اس طرح کا منا چاہئے کہ ان کو وائٹ کورنے نہ ملے پاکستانی ٹی وی چینل میں جس طرح سے ایپسکونڈر کو نہیں ملتی کیونکہ اب کورنڈر بھی تو داتوں نے اقرار دیا ہے تو اسے تھوڑے کورنسا اصحاب دات کی کیسے کی کس لوئیت پر ہیں کہاں بکر ہیں دیکھیں جی دو چیزیں ہیں پہلی تو جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی ڈیپورٹیشن ہم چونکہ حکومت بلکل ہم سے تاغن کر رہی ہے بلطارمی حکومت اس میں ہم ان سے رابطے میں بھی ہیں یہ کوویٹ کی وجہ سے پڑا سا جو ڈیسین ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے لیکن یہ ایڈیسٹریٹیو ڈیسین ہوتا ہے ایڈیسٹریٹیو ڈیسین ہے ڈیپورٹیشن کا یہ عدالت سے نہیں ہوتا ہاں جب ایڈیسٹریٹیو ڈیسین لے لے تو ان کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے اس کو ریویو کروانے کی تو وہ ریویو کیلئی ضرور جا سکتے ہیں عدالت میں اس پہ ان کا گراؤنڈ دیکھا جائے گا وہ مقدمہ پھر برطانی حکمت خود لڑے گی کہ اگر وہ ان کو ڈیپورٹ کرتی ہے تو وہ صورت میں ہوگا جو عساق دار صاحب بھی کورج کی بات کی ہے تو اس کے اوپر تو آلڑی ایک ججمنٹ ہے شاید اسلام آز ہائی کورٹ کی ہے یا ٹیمرہ کی ہے نوٹ شورت لیکن وہ کورج سے روکتی ہے کہ ایک جو پروکلینڈ افینڈر ہے اس کو میڈیا کے پرستہ سے کورج نہیں دی جا سکتی بی بی سی کا جو انٹرویو ہے وہ چونکہ برطانیہ میں ہوا ہے تو ایکسٹر ٹیریٹوریل ہے اس کے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے سر آپ آج کبھی تھی کہ نواز شیف منی لانڈرک جو ہے کیسے ہم سے بنا ہوگا ہے اور آپ ملینڈرک برطانیوں سے کچھ عوال کیوں لیکن کچھ سے پہلے اتعاف ہسا ہے جو بڑا پہنگی کچھ کی عوالی کا مطالبہ تو نہیں کر دیا آپ منی لانڈنے کر گئی کتور کے کیس کچھ پہنگی ہے تو نمبر دو یہ آرکتہ دیتی آپ دونوں حضرات سے ساری کہ آپ لوگوں کو حساب دار کی معمولی سی باتری پہ نظر رکھی آپ نے لیکن پاکستان کے اندر جو معاملات عوام کے ہیں مہنگائی پہ نظر ہے آپ کی بیروزگاری پہ نظر ہے تو اس کی یہ اتنا تضار کیوں پہلے سوال کا کہ میں جواب جاتا ہوں جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا جو الطاف حسین جی جی الطاف حسین کے کیس میں دوسرے بھائی نے بھی سوال کیا تھا difference یہ ہے کہ پچھلی تین حکومتیں جو آئی انہوں نے الطاف حسین کے معاملات یا دو حکومتیں پچھلی تھی انہوں نے بالکل seriously نہیں اٹھائے یہ ہمارے ہی گورنمنٹ کے اندر ہوا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر الطاف حسین منی لانڈرنگ کے لئے برطانیہ میں چارج بھی ہوا ہے آپ کو یہ کیس لیگلی ہسٹوریکلی دیکھنا پڑے گا الطاف حسین کو پہلے اسائلم ملا اسائلم کے بعد وہ پرٹیش نیشنل ہو گیا الطاف حسین پاکستان میں صرف منی لانڈرنگ کے کیسز میں مطلوب نہیں ہے قتل کے کیسز میں مطلوب ہے قتل کے کیسز کے اندر سزائے موت ہوتی ہے برطانیہ کا قانون ہے کہ وہ کسی اس شخص کو وہاں ایکسٹر ڈائٹ نہیں کریں گے جس کے اوپر قتل کا الزام بھی ہو اور اس کو فانسی کی سزا ہو سکتی ہو اور اس میں دوسرا سب سے بڑا جو ہمیں پرابلم تھا بوٹل نیک تھی کہ اس ملک سے جہاں پر فانسی کی سزا ہوتی ہے نہ وہاں ایویڈنس دیا جا سکتا ہے نہ بھیجا جا سکتا ہے تو امران فاروق مرڈر کیس میں ہم نے لاؤ میں امینڈمنٹ کر کے اس طرح سے انڈیا میں بھی ہے کہ سپیشل کیسز کے اندر یہ آپ گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کو سزائے موت نہیں دی جائے گی اور اس کیس میں کسی اور شخص کو بھی یہاں نہیں دی جائے گی اس لیے ان کو پھر ایویڈنس دے سکتے ہیں تو امران فاروق قتل کیس میں جو ایویڈنس ہمارے پاس تھا وہ لیگلی ہم نے برطانیہ سے شیئر کیا ہے اس کے اوپر بھی ان کے اوپر وہاں کاروائی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مری لانڈرنگ کا کیس ہے اس کے اوپر بھی جہاں تک سر آپ کی بات ہے مہنگائی والی تو یہ کسی بھی سیاسی حکومت کو کوئی شوک نہیں ہوتا ہے کہ مہنگائی ہو ہر حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے آپ کو پوری ایک ہولیسٹک پکچر دیکھنی ہے اس چیز کا اگر آپ کہتے ہیں حساس میں اور گل صاحب تو ویسے مہمان ادھاکار سمجھ لیں وزیراعظم صاحب جن کا ہرگز یہ نہیں ہے یہ تو اب اٹھارویں ترمیم کے بعد صبحی حکومتیں لیکن ایون وزیراعظم صاحب بھی ہفتے میں دو دو دفعہ اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں اور مختلف جو پرائسیز ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑی حد تک کنٹرول کر لی گئی ہیں اس پہ مزید بھی کام ہونا چاہیے بلکل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس مشکل حالات میں ہم ہیں کووڈ میں ہیں سب سے بڑا ہسٹری کا احساس پروگرام جس میں جو پچھلے بلکل نشلا طبقہ ہے اس کی معاونت کے لیے ابھی دوبارہ سے کووڈ میں آ رہا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ دوبارہ کریں گے پناہ آگا کے پروگرام سے ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اپنے وسائل کے اندر رہ کے کرنا ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہیں سب سے بڑا ہمیں سب سے بڑا ہمیں سب سے بڑا ہمیں